لَا تَبِیُّوهَا اِلَّا الْجَنَّةِ ہمیں کوئی خرید لے تو کس قیمت کے عوض ہم اپنے آپ کو بیچنے کے لئے اور اپنے آپ کو بیچ کرنے کے لئے جو لگائی ہے وہ ہے مرضات اللہ کا حصول اللہ کی مرضیوں کا حصول اللہ کی فاہشات کا اللہ کیا چاہتا ہے یا علی کی حیمت اور ہمیں کہا کہ جنت سے کم اپنے آپ کو من بیچنا اور ادھر قرآن کہنا ہے کہ کچھ لوگوں کو جنت میں دھکیل کر لے جائے جا رہا ہوتا تو وہ جنہیں جنت میں دھکیل کر لے جائے جا رہا ہوں گا وہ وہی لوگیں ہوں گے جنہیں جنت کم لگ رہی ہوگی انہیں جنت سے زیادہ چیز سیکھیں آپ یعنی ہمارا اصل جو میری بحث کا اور میں نے اس عنوان کو اس لیے قرآن دیا کہ ہماری سوچ کتنی اُچھی کر دی ہماری فطر کتنی اُچھی کر دی میں اس اپنی بچی سے تورا سا اختلاف کروں گا میں شیعہ فرقے کا عالم سوال تو میں طالبیر ہوں اور میرا تو دعویہ ہے کہ میں قرآن کا طالب ہوں اور میرا دعویہ ہے میں حدیث کا طالب ہوں اور میں جتنا بڑا شیعہ ہوں اتنی بڑا سنی بھی ہوں لہذا ہم لوگوں کے ساتھ جب اس قرآن کا کوئی عنوان آپ لگیں گے تو ہماری لینا پسندیدی کا عنوان دے گا تو بات یہ رہے کہ سوچ اُچھی کر دی ہیں فکر کو اچھا کر دی اور رہا اس بحث میں تو جانا ہی نہیں ہے کہ صنی صنی سے اختلاف کرتا ہے شیعہ صنی سے اختلاف کرتا ہے صنی شیعہ سے اختلاف کرتا ہے هم تو اختلاف کریں گے تو ہماری زندگی کی عدمت یعنی اگر اختلاف نہ ہو تو آپ کی یونیورسٹری بد ہو جائے تیندیق کی رستے بد ہو جائیں اگر یہ اختلاف نہ ہو تو ریسیچوال ختم ہو جائے اختلاف در حقیقت تحرک کا ایک بنیاد اور ایک بنیادی علت و سبب ہے لیکن جو دین یا مذہب کو کونسپ ہے وہ سمجھے جاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں عمل لائے گا یا کوئی پوزیٹیو امکٹ ہوگا لیکن اگر ہم دنیا کی ہسٹری دیکھیں تو اس کی ایسے جنگیں ہو رہی ہیں یا آپس میں لوگوں کے بہت اختلافات ہیں تو ایسا کی ہوئے کہ جو اس کا مین مقصد ہے ہوتا نہیں ہوتا تھا اہلے تو اپنی ذاہویہ تھوڑا صلاحی کر لیجئے جو بے دینوں میں جنگیں ہوئی ہیں ہم کی ہسٹری بتائیے اتنی زیادہ جنگیں ہیں جو بے دینوں میں ہوئی ہیں یعنی جنہوں نے دین کی خاطر آئیاں نہیں کینسے حکومتوں کی خاطر کی ہیں ریاستوں کی خاطر کی ہیں جنہوں نے پیسے کی خاطر رائیاں کی جنگیں کی آپ زیادہ تر جنگوں کو آپ دے گئے اتنی زیادہ تر جنگیں بنیں گی جو مذہب کے لام پر ہونین ہے باقی دنگیں فیسد جنگیں تو حکومتیں بنانے کے لیے ہونیں ہیں ریاستیں بنانے کے لیے ہونیں ہیں لشکروں کو بنانے کے لیے ہونیں ہیں کشور گوشائی کے لیے ہونیں ہیں تو اگر آپ یہی لینے تو فیر کا وہ ساری چیزیں تو چھوڑ دی نہیں چھوڑ دی نہیں جنہوں کے لیے زیادہ Dan segue کہ اپنی کی نام شاید پھر ہمیں ریاستیں ہی چھوڑ دے ہیں تو پہلے تجھے کہ زیادہ تر جو فون ریزی ہوئی ہے وہ مذہب کے نام پہ نہیں ہوئی یہ ہمیں سوچ پتے نہیں ہوئی زیادہ تر فون ریزی ہوئی ہے دنیا کی خاطر لالچ اپنی پارشات کی خاطر اپنی کشور گشائی اپنی حکومت کی خاطر اور آج بھی آپ دیکھیں جب ٹی وی ٹاک شوز کے اندر آپ لوگ کہتے تھے کہ مولوی حضرات مولوی حضرات پہ برداشت نہیں ہے رکھتے ہیں تو آج تو آپ دیکھئے کہ مولوی تو کنی کنی نظر آتے ہیں تو آج تو سیاستدان ہی لڑ گیتے ہیں تو اگر یہ والی بات پہ ہو جائے کہ جو لڑنے والے لوگ ہیں ہونی سے نفرت کرنے ہیں تو پھر سب صلی اللہ کا نفرت پہ ان لوگوں سے ہوگی کہ جو آج مثال کے طور پر مہار ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے ہاں بس یہ بات پہ ہوئی کہ یہ قائدہ نہیں ہے کہ مذہب کو اگر ہم یدین کو اگر ہم اولادیہ سے ترجید دیں گے تو دین نہ تو یہ کیا ہے تو یاد رہے کہ کہ خود مولا علی کا ایک چین فرمان فرماتے ہیں اے ارف الہا تو ارف احلا تم حق کو پہچانو اہلِ حق خود سمجھ میں ہوں ہمیں ہمیں لوگوں کو میار نہیں بنانا میار کو لوگوں میں ڈھوڑنا ہے اب میار اگر ہمارا سامنے آ جائے گا تو وہ تو بہت اچھا ہے یعنی آپ ممکن ہے کہ جتنا اچھا اسلام ہو اتنا اچھا مسلمان نہ ہو تو کیا اسلام چھوڑے ہیں تو ہم تو اسلام کو اس لیے قبول کر رہے ہیں اسلام کے اس لیے دیوانے ہیں کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ سب سے اچھی ہیں ممکن ہے کہ ہمارے سامنے کے ساتھ ایسے مسلمانوں کی مل جائیں یا فرقوں کی بنیاد پر ایسیت مذہب سنی مذہب بہت اچھا مذہب ہے اگر آپ تعلیمات اہلِ بیعت کی روشنی تشیع ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے اچھی توحید آئیمہ اہلِ بیعت نے بیان کی ہے شاہد ہی نہیں بیان ہوگی تو کیا آپ اس سے نفرت کریں نہیں فرد سے نفرت ہو سکتی ہے نظریہ سے نفرت نہیں ہوگی اور ہم نظریہ کے پیچھے ہیں افراد کے بنیاد پر اور آپ دیر کے پیچھے ہی گھر اگر کنے بے